نمشکار سواگت ہے آپ سبھی کا بی جی ٹی نیوز نیٹ ورک پر اور میں ہوں آپ کے ساتھ وی پین چودری کنیہ مطل نے ایک گیت لکھا جو رام کو لائے ہیں ہم ان کو لائیں گے اور یو پی میں پھر سے بھگوا لہرائیں گے اب چناوی دور ہے چناو پرچار پرسار میں بھارتے جنتا پائٹی اس گیت کو لگاتار بجا رہی ہے بلال سارنپوری نے ایک گیت لکھا جنتا پکارتی ہے اکھیلیس آئیے وہ اکھیلیس یادہوں کے رت پر بج رہا ہے اس شمعہ ہمارے ساتھ یہ جو سکس ہیں ان کا نام ہے عبرار الجمال انہوں نے بھی ایک گیت لکھا ہے اور سویم گایا بھی ہے عبرار جی بہت بہت سوگت ہے آپ کا بی جی ٹی نیوز نیٹ ورک پر آپ نے کون سا گیت لکھا ہے کیا عدیش ہے گیت لکھنے کے پیچھے یہ بتائیے دیکھیں پہلے تو میں آپ کو وہ گیت سناتا ہوں بہت ہی سندر گیت ہے اور یہ میں نے اپنے بلکل اپنے جو دل کا فینسلہ ہے وہ جنتا کے سامنے رکھا ہے میں آپ کو پہلے تو گیت سناتا ہوں ترنم سے سنیے گنڈا گردی کام ہے جن کا سپلسٹ میں نام ہے ان کا یوگی کے بلڈو جر سے برا ہوا انجام ہے ان کا یہ گٹ بندھن تو ٹھگ بندھن ہے لٹے رو کا سنگم ہے اور فرضی ہے سب فرضی پریوار وادی ہے گٹ بندھن لسٹ میں دیکھو سب مافیا اپرا دی ہے شاشن میں اخلش تیرے تھے آزم جیسے لٹے رے انجن اور بھینس کی چوری دنگے ہوئے شام سویرے یہ گٹ بندھن تو ٹھگ بندھن ہے لٹے رو کا سنگم ہے اور مقتہ سنیے گا کہ تم نے یوپی کو ہمیشہ آزم مختار دیا ہے یہی وجہ ہے یوپی نے تم کو ناکار دیا ہے یوپی کو ہمیشہ آزم مختار دیا ہے یہی وجہ ہے یوپی نے تم کو ناکار دیا ہے یوگی جی آئے ہیں یوگی جی ہی آئیں گے جنتا نے ٹھان لیا ہے پھر سے کمل کھلائیں گے یہ گٹ بندھن تو ٹھگ بندھن ہے لٹے رو کا سنگم ہے یہ گٹ بندھن ناس کا بندھن ہے لٹے رو کا سنگم ہے گنڈگردی کام ہے جن کا سپلشت میں نام ہے ان کا یوگی کے بلڈو جر سے برا ہوا انجام ہے ان کا یہ گٹ بندھن تو ٹھگ بندھن ہے لٹے رو کا سنگم ہے ابرار جی گیت تو آپ نے بہت اچھا لکھا لیکن سن کر میں تو سوک ہو گیا آپ کے سر پر ٹوپی ہے اور جو آپ کی ویس بوسہ ہے اس کے حساب سے تو میں سوچ رہا تھا آپ گٹ بندھن کے پکس میں گیت گائیں گے دیکھیں ہمیشہ میری سوچ جو رہی ہے وہ سیکولر وادی سوچ رہی ہے اور سیکولرزم وہ نہیں ہے جس کو اخلیش یادہو بولتے ہیں اخلیش یادہو نے ہمیشہ سے سیکولرزم کی دھجیاں اڑائی دوزار تیرہ میں میں آپ کو بتاؤں سماج وادی کی سرکار تھی ایک طرف مظفر نگر جلہا تھا تو دوسری طرف صیفائی میں ڈانس جلہا تھا یہی ان لوگوں کی یہی ان لوگوں کا ادیشہ رہا ہے ہندو مسلم کو آپس میں لڑانا ایک دوسرے کو اپنی راہ سے بٹکانا اور میں تو کہوں گا کہ سماج وادی پارٹی نے پھر سے اپرادیوں کو بھو مافیاوں کو ٹکٹ بانٹا ہے گوشت مافیاوں کو ٹکٹ بانٹا ہے اور ان لوگوں کو ٹکٹ دیا ہے جنہوں نے ہمیشہ ہندو مسلموں کے نام پر ایک دوسرے کے خون سے راجنیتی رنگی ہے اور اپنی راجنیتی کو چمکانے کی کوشش کی ہے خاص کر جیسے میں آپ کو بتاؤں آزم خان میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی بتاؤں گا دوہزار تیرہ کے دنگے کی دوہزار تیرہ میں جب یہ جھگڑا قوال سے شروع ہوا اور جب دو لوگوں کی حتیہ ہو گئی ہمارے ان دوبائیوں کی تو اس کے جو اپرادی تھے جب ان کو پولیس پکڑ کر کے لے گئی تو ڈاریک لکھناوں سے فون آتا ہے آزم خان کے دوارہ کہ ان کو چھوٹ دیا جائے بس وہی سے یہ ساری چیزیں پھر اس کے بعد پلی بڑھی اور یہاں تک دنگا ہوا اتنا بڑھ گیا کہ ہزاروں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو بہت نقصان پہنچا تو سماجوادی پارٹی نے ہمیشہ خاص طور سے مسلمانوں کا استعمال کیا ہے ایک تیز پات کے پتے کی طرح جیسے بریانی میں تیز پات کے پتے کی ضرورت پڑتی ہے لیکن وہ بریانی میں خوشب ہونے کے بعد اس کو نکال کر کے فینک دیا جاتا میرا تو یہ ماننا تو آپ نے اس گیت میں جو آزم خان کو لیا ہے اور مفتار انساری کو لیا ہے اس کے پیچھے کیا کرن ہے دیکھیں آزم خان اور مفتار انساری جیسے لوگ ان کو پورا دیش جانتا ہے اس طرح سے ان کی گنڈا گردی اور عوید زمینوں پر عوید قبضہ اور اس طرح کی جو ہے لوگوں سے لوٹ پاٹ اور لوگوں سے جو ہے بڑے بڑے معاوضے بڑی بڑی دھمکیاں لوگوں سے عوید وصولی یہ لوگ بڑے بڑے انہوں نے بڑے بڑے اپراد کیے ہیں اور پچھم کے یہ بھوم آفیاوں میں ان کا نام آتا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ گنڈے لوگوں کی جو گنڈا ہوتا ہے اس کا کوئی ذاتی یا مذہب یا دھرم نہیں ہوتا ظاہر سی بات ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں اور جیسا جیسا کہ میں جو انگریزوں کے ساتھ مل کر کے جن مسلمانوں نے گداری کی تھی انگریزوں کے ساتھ مل کر کے ٹیپو سلطان کے ساتھ میں گداری کی تھی جن کو میر زافر اور میر صادق کہا جاتا ہے جب میں ان مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہوں تو میں ایک گنڈے اور ایک مافیا کے بھی خلاف کھڑا ہو سکتا ہوں اچھا یہ بتائیے آپ نے جو ہے یہ گیت تو آپ نے گایا اور ایک طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کے پکس میں گایا اور گٹ بندن کو کہیں نہ کہیں آئینہ دکھانے کا کام کیا بھارتی جنتہ پارٹی کو پسند کرنے کے پیچھے کیا قرآن ہے مسلم تو سماج وادی پارٹی کی بات کرتا ہے گٹ بندن کی بات کرتا ہے راشتے لوگدل کی بات کرتا ہے مسلمانوں کی ترقی جتنی بھارتی انتہ پارٹی میں ہوئی ہے اتنی آج تک کسی سرکار میں نہیں ستائیس فیصد مسلمان جیلوں کے اندر ہیں یہ سب کے سب کانگریس اور یہ جو نام نیاز سیکولر پارٹی ہیں یہ سب ان کی دین ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ مسلمان ایسے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو لوگ کہتے کہ ہندووں کی سرکار ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں اتنا ہندووں کا دماغ خراب نہیں ہے جتنا سماج وادی سرکار میں مسلمانوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اس لئے مسلمانوں کی ترقی بھارتی جنتہ پارٹی میں ہے اگر سماج وادی سرکار یدی اتر پردیش کے اندر آتی ہے تو پھر سے یہاں گنڈا راج قائم ہوگا اور مسلمان جو گنڈا گردی کے روپ میں جو یہاں ایک گنڈا گردی پنفتی ہیں یہ اپنے پرانے ہتھیار اٹھانے کا کام کریں ہم نے ابھی بھارتی جنتہ پارٹی کی کچھ ریلیوں کو دیکھا اس میں کچھ مسلم نوجوان سریخ ہوئے اور انہوں نے جیسری رام کا نعرہ بھی لگایا تو سوال یہ ہے ابرار جی کہ کیا یہ جو نوجوان ہے جو جیسری رام بول رہے ہیں مطلب ایک سستی لوگ پریتہ حاصل کرنا چاہتے ہیں دیکھیں اس میں ظاہر سی بات ہے میں اس میں کچھ زیادہ نہیں کہوں گا جیسری رام ایک پریم کا نعرہ ہے اس کو میرے خواہد سے کوئی اتنا بڑا ایشو اتنا بڑا مدہ بنانے کے آپ شکتہ نہیں ہے دیش میں سب لوگ ملجل کے آپس میں رہتے ہیں تو اس طرح کی بھاونہ کو بڑکانا اس طرح کی چیزوں کو ایک پناہ دینا یہ بہت چھوٹی عرقت ہے چلیے تو یہ تھے ہمارے ساتھ میں عبرار علجمال جی جنہوں نے ابھی ایک گیت لکھا ہے گٹ بندھن کو لے کر اور گیت ان کا وائرل ہو گیا نہیں یہ تو آنے والے سمیہ پر ندبر ہے لیکن انہوں نے یہاں پر گیت کے بارے میں اور انہیں کچھ مددوں پر اپنی رائے رکھنے کا کام کیا ہے جیدی آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے کمنٹس کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے نمشکار